سبعت کے بارے ہمیں اللہ حرمان بریم میرا نام انور خان ہے اور میں تشاور مارڈل ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ کے شبہ عردو سے وابستہ ہوں میری پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی جو کہ سبق کو بھی اتفاق کے بارے میں تھی اب یہ دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے جو سبق ہے وہ ہے انسان کسی حرم کو خوش نہیں رہتا اور اس کے مصنف ہے محمد حسین آزار اور محقوظ ازہینی جس کتاب سے یہ سبق لیے دیا ہے اس کا نام ہے نیرنگ خیال سب سے پہلے تھوڑی سی بات ہم کریں گے مصنف کے حوالے سے تو محمد حسین آزاد جو ہے وہ اکشہ سو تیس میں پیدا ہوئے ہیں اور انیس سو دس میں آپ کی وفات ہوئی ہے دہلی میں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے والد کا نام ہے مولوی باکر علی اور دہلی کالک سے ہی آپ نے محمد حسین آزاد میں تعلیم حاصل کی ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پر ہم بات کریں محمد حسین آزاد جو ہے وہ شائر بھی ہیں شائری میں شیخ ابراہیم زوک سے جو ہے آپ اصلاح لیتے رہے ہیں گورنمنٹ کالیج لاہور میں بطور پروفیسر آپ نے بھی خدمات انجام دی ہیں انگریز حکومت نے آپ کو شمسل علماء کا سٹاب بھی دیا ہے یہ تو آپ کی حالات زندگی کے بارے میں ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کریں یہاں پر اردو عدب میں آپ کی مقام کے بارے میں تو اردو عدب میں آپ کو ایک منفرد انشاء پرداس کی حیثیت حاصل ہے شائرانہ نصر کی وجہ سے آپ کو زیادہ شہرت ملی ہے اور اگر یہاں میں کہوں تو بالکل چیک ہوگا کہ الفاظ کی جادوگر ہے محمد حسین آزاد کو جو ہے الفاظ کی جادوگر بھی کہا جاتا ہے اہم تصانیف کے نام ہے آب حیات دربار اکبری نرنگ خیال سخندان فارس نگانستان فارس اور قصص ہند یہ آپ کی اہم تصانیف ہیں یہ تو تھا جناب محمد حسین آزاد کی بارے میں اب ہم اپنے سبق کی جانے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پر مرکز خیال کے بارے میں بات کروں گا تو جیسے سبق کا نام آپ کے سامنے جو ہے واضح ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا مصنف نے جو ہے اسی نکتے پر جو ہے یہاں پر روشنے ڈالی ہے اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ مرقب ہوتا ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لیں کہ اگر آپ دیکھیں میں اگر آپ کو سمجھتا کہ اگر آپ کو سمجھتا کر لیتا ہے میں اگر لکھتا ہوں کہ میرا کلام زیادہ کی تھا وہ دون جو ہے وہ اللہ شاہ ہے اگر میں یہاں پر جمعہ لکھتا ہے یہ شکر ٹھنڈا ہے اور اسی وجہ سے وہ کسی حال خوش نہیں رہ پاتا ہے مصنف جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھا رہا چاہے گے کہ اللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں تو ہمیں اس پر سمجھ کرنا چاہے ہیں کہ ہمیں اس پر شکر کرنا چاہے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نقصہ بھی ہمیں ادا کی گئے لگے اس کا شکر ادا کرنا چاہے ہیں اگر آپ این حصاب کو دیکھیں کہ جو ہے اگر آپ اچھا ہے یہ شرطے ٹھنڈا ہے یا وہ اچھا خدا نہیں جائیں گے تو ان تمام حصاب سے ہمیں پورا مسلم جو ہے وہ حاصل ہوتا اور ہمیں پوری وضاحت جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے نام عرقب تام جو ہے اس کا دوسرا نام عرقب مفید بھی ہے اس مرقب مفید بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو جملہ جائے ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ خوش نہیں رہیں گے یہی بات مسلم سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس سے نینڈ آ جاتی ہے اور خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ سلطان افلاق کے دربار سے اشتہار جاری ہوا ہے کہ تمام لوگ آئیں اور اپنے اپنے مسائب کو ایک جگہ دھیر کریں اور جو ہے اس میں کھلیے ایک بہت وسیع میدان جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے تمام لوگ آتے ہیں اپنے سروں پر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تمام لوگ آ کر اپنے مصیبتیں جو ان کے خیال میں مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں کو جو ہے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور دھیر لگائی جا رہے ہیں مسلم جو ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایک مصیبتوں کا ایک بڑا امبار جو ہے وہ وہاں پر لگا ہوا ہے ان سب میں جو ہے مسلم دیکھتا ہے کہ ایک بہت سوکھا سہمہ سا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں جو ہے ایک آئینہ ہے اور اس آئینہ وہ ایسا آئینہ ہے جس میں شکل دیکھتے ہوئے جو ہے بہت بری معلوم ہوتی ہے بہت بڑی معلوم ہوتی ہے وہ شخص کیاں کرتا ہے کہ ہر ایک لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کا بوجھ بھنواتا ہے اور اس کو مقررہ مقام تک لے جاتا ہے جس میں وہ سنلف دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مختلف جو ان کے نزدیک جو مسیبتیں ہیں وہ وہاں پر بھینگ جاتے ہیں کوئی جو ہے اپنی جسم کی جو جسم کے جو حصے ہیں جو ان کو بھرے معلوم ہوتے ہیں جیس میں یہاں پہ بات کروں کہ کسی کی ناکھ لمبی ہے تو کسی کا ان گھوٹ بڑا ہے تو کسی کے موت جو ہے وہ بہت بڑے ہیں جو ہے لوگ اپنے وہاں پر بھینگ کر جاتے ہیں یہاں پر مصنف جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں کہ اگر موقع ملا ہے تو بے شک پھر آزادی حاصل کرنی چاہیے انسان کو اپنا جو اس کا جو اس کی نفسانی خواہشات ہیں ان سے زوفی جسمانی یعنی اس کا جو ضعیف جسم ہے اس سے اور ایوبی اقلی یعنی اس کے عقل کے جو ایب ہیں ان سے آزادی حاصل کرنا کوئی چاہتا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے لیکن مصنف افسوس کرتے ہیں کہ اتنے بڑے امبار میں مجھے ایسی کوئی چیز بھی دکھائی نہ دیں اس کے بعد جو ہے لوگ آتے جاتے ہیں اپنے جو مسائب ہیں وہ اس میں ڈھیر لگاتے جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا اشتہار جو ہے وہ جو سلطان افلاق ہے اس کی طرف سے جاری ہوتا ہے کہ اب تمام لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ وہ اپنی پسندیدہ مشکل جو ہے اس امبار میں سے وہ اپنے لیے حاصل کرنے اب تمام لوگ جو ہے وہ پھر جو ہے آہ ترد ترد جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور اپنے لیے جو ہے اپنی پسندیدہ جو ان کے مطابق جو مسئیبت پسندیدہ ہے وہ اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے مصنف نے چند واقعات جو ہاں پر دیکھیں کہ لوگوں کی کیا حالات تھے اس کے بعد جب انہوں نے اپنے لیے اپنی پسندیدہ مسئیبت اپنے لیے حاصل کر لی اس کے بعد جو حالات تھیں وہ مصنف نے جو ہے یہاں پر ہمیں بتائے ہیں مصنف نے اس سبق میں ایک واقعہ یہاں پر نکل کیا ہے پیر مرد کا جو واقعہ ہے پیر مرد سے مراد یہاں پر ایک ضعیف مرد ہے اس کا واقعہ مصنف نے یہاں پر نکل کیا ہے مصنف یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک بھوڑا سا شخص ہے اور درد اولنج یعنی بڑی آنت کے درد سے جو تھا اس میں مبتلا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کی کوئی اولاد نہیں تھی اس شخص نے کیا کہ اپنی جو ہے وہ درد وہ اس امبار میں تھے اور اپنے وہاں سے اولاد لے لی اب کیا ہوتا ہے کہ جیسی اس شخص نے جو ہے وہ اولاد اپنے لیے لے لی اس امبار میں سے تو وہ اولاد جھٹ سے آتی اس بڑی شخص کی داڑی پکڑ کے اس کو مارنے پر تل گئی اور اب یہ جو ساتھ ہی اس بڑی شخص کے ساتھ ہی ایک شخص اسی جو لڑکا تھا جو اسے لیا ہے اس کے والد تھا کہ اب وہ جو تھا وہ اس درد اولنج کی وجہ سے جو تھا وہ درد میں مبتلا تھا اور کر رہا رہا تھا تو اس شخص نے جو ہے اس بڑے شخص نے جو ہے اس کے والد سکھا کہ بڑائے مربانی یہ درد مجھے واپس دے دو اور اپنا جو مہارنہ لائک بیٹا ہے یہ مجھ سے لے لو کہ میں اس سے اب بہت زیادہ تم ہوں لیکن شرق یہ تھی سلطان افلاق کی طرف سے کہ ایک مرتبہ اگر یہ جو تبدیلی ہے یہ ہو گئی ہے دوبارہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تو غرض مصنف نے اور واقعہ یہاں پر بیان کی ہے جن کا خلاسہ میں یہاں پر ہی بیان دوں کہ ہر شخص جو تھا وہ مسئیبت مطلع ہو گیا ہر شخص جو تھا وہ اہوزاری کرنے لگا ہر شخص جو تھا وہ بہت زیادہ جو ہے مسئیبت میں دکھائی دینے لگا لوگ جو ہیں وہ چیخوں پکار کرنے لگے کہ ہمارے لئے پہلے والے جو ہمارے غم تھے وہ اس سے بہتر تھے اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی جو سلطان افلاق ہے اس کو اس بکف جو لوگ تھے ان کو دیکھ اس کو رحم آ گیا اور اللہ تعالی نے جو ہے جو سلطان افلاق ہے اس نے ایک اور جو ہے کہ جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس پہ شکر کرو جو اللہ تعالی نے دیا ہے اس پہ سبر کرو لوگ جو تھے وہ شکر کرنے لگے سبر کرنے لگے اس طرح آہستہ آہستہ وہ جو وہم تھا وہ شیطان تھا وہ وہ اس کو دفع کر دیا گیا وہ اس کو ہٹا دیا گیا وہ فریشتہ جو تھا وہ ہر ایک کو اپنی پہنی والی مسیح جو ہے اٹھا اٹھا کر دیتا گیا سب جو ہے اس کا شکر ادا کرتے گئے کہ اتنی بڑے امبار مسیح ہے ہمیں اپنی وہ مسیح دھوننی نہیں پڑی تو شکر ادا کرتے ہوئے سب جو ہیں وہ اپنی اپنی گھاروں کو واپس چلے جاتے ہیں بہت شکریہ پڑی ستام بسم اللہ حرمان الرحیم اب جو میں طابق آپ کے سامنے جس کی وضاحت کروں گا وہ ہے مرقب ناقص اور مرقب دام یہ آپ کو بشاور جو ٹیکس بک گورڈ ہے اس کی جو اردو کی نائن کلاس کی ناہم کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر بتیس پہ آپ کو ملے گا سب سے اگر میں یہاں پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کی تو پر میرا کلم ٹھیک ہے یا میں ایک مثال اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں اچھا بڑا اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھنڈا شرب اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو مثال موجود ہیں اس سے آپ کو جملہ جو ہے وہ پورا واضح نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر پہلی مثال میرے پاس موجود ہے میرا قلب میرا قلب کیا ہوا میرا قلب بڑا ہے میرا قلب چھوٹا ہے یہ ہمیں پوری جو information ہی یہاں سے ہمیں آسل نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھتا ہوں دوسری جو میرے پاس مثال ہے اچھا مرقب جو آپ کو پورا مائننگ نہیں دیتا جس سے آپ کو پورا مائننگ سمجھ میں نہیں آتا پورا مطلب اسے احض نہیں کر سکتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مرقب تام اور مرقب تام کے بارے میں یہاں پورا پورا تام کی تاریخ کچھ ہوگی کہ یہ وہ مرقب ہوتا ہے جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ لیں اگر آپ دیکھیں میں اگر آپ سامنے اگر اگر لکھتا ہوں کہ میرا قلم اچھا ہے اس کے لابا اگر میں ہاں پہ جمع لکھو کہ یہ شرط تھنڈا ہے ٹھیک ہے یہ مصال اگر آپ سامنے کی عشق تو ایسی ہم لیکھ سکتے گے کہ وہ اچھا کھلاڑی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ ان مصال کو ریکھیں کہ اچھا ہے یا اچھا کھلاڑی ہے تو ان تمام مصال سے ہم پورا مطلب حاصل ہوتا اور ہمیں پوری وضاحت سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ مرکبی تام جو ہے اس کا دوسرا نام مرکبی مفید بھی ہے اس مرکبی مفید بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو جملہ بھی کہا جانا ہے شکریہ